السلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال آپ دیکھیں ایک فنسی بیٹس 360 یوٹیوب چننل دوستو اگر آپ نے پہلے سے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں دوستو رنگ نیک پیرٹس میں میل پیرٹس کے رنگ آلموست کچھ 18 منس کی ایج میں دیولپ ہونے شروع ہوتا ہے اور 24 منس کی ایج میں آلموست کمپلیٹ ہو جاتا ہے ویسے تو بچپن سے یہ رنگ نیکس میں نیک پہ ایک ڈل سا رنگ ہوتا ہے لیکن یہ رنگ فیمیلز میں ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے اور میلز کے اندر پرابر ایک ڈارک ریڈ اور بلیک کلر کے اندر کنورڈ ہونے شروع ہو جاتا ہے یہ جو رنگ نیک کا میل آپ دیکھ رہے ہیں اس کارنگ آلموست کچھ 18 منس کی ایج میں دیولپ ہونے شروع ہو گیا تھا اور آلموست کچھ 24 منس کی ایج میں یہ رنگ کمپلیٹ ہوا تھا دوسرے رنگ نیک پیلٹ میں رنگ ڈولپ ہونے کا پروسس بہت ہی انٹرسنگ ہے سب سے پہلے میل پیلٹ کی رنگ پہ رنگ والی جگہ مولٹنگ کے بعد جب نئے فیدرز آتے ہیں تو ان میں صرف ایک یا دو فیدر میں ہلکا سا بلیک کلر ہوتا ہے آہستہ آہستہ مولٹنگ کے ساتھ ساتھ نیک کے پورے فیدرز گرتے ہیں تو نیو فیدرز آتے ہیں جو کہ کلر فول ہوتے ہیں ان میں کچھ بلیک ہوتے ہیں اور کچھ ریڈ ہوتے ہیں لگ بگ 18 منس کی ایج میں پہلا بلیک فیدر آتا ہے اور 24 منس کی ایج میں رنگ آرموز کچھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن 24 منس کی ایج میں اس کے اندر پروپر شائن نہیں ہوتی جیسے ایک ایڈلٹ رنگ نیک پیلٹ میل کے اندر ہوتی ہے آرموز 3 سال کی ایج میں رنگ میں پروپر شائن آتی ہے اور رنگ نیک پیلٹ کی اصل خوبصورتی نکلتی ہے دوسرے نیک رنگ میل پیلٹ کی نشانی ہے جن میل رنگ نیکس کا رنگ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے وہ بیڑنگ کیلئی تیار ہوتے ہیں اس رنگ سے میل رنگ نیک پیرٹ کی ایج جج کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور یہ میل جنڈر کی بھی ایک بڑی کلیر انڈیکیشن ہوتی ہے جن رنگ نیک پیرٹس کا رنگ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا وہ سٹیل کروئنگ ایج میں ہوتے ہیں ایسے برڈز کو کروت کے لیے پروٹین واری ڈائیٹ ضرور دینی چاہیے اگر آپ کے پاس بھی ایسے کوئی رنگ نیکس ہیں جو ابھی گروئنگ ایج میں ہیں جن کا رنگہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو ان کی ڈائیٹ کا خاص خیال رکھیں دوسرا کہ رنگ نیک پیرٹس سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی بھی کوششنز ہیں تو آپ میرے سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں پھر کسی نئے ڈوپے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ